السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم جناب امام کے بیچے سور فاتحہ پڑھنے کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے سور فاتحہ کی سلسلے میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے یعنی بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی امام ہو یا منفرد ہو یا مختلی ہو ہر ایک کے لیے سور فاتحہ پڑھنا لازم ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاتہ لیم اللہ امی اقرہ بفاتحہ دل کتاب صحیح وخاری کتاب العزان حدیث نمبر 714 سورات خرات فاتحہ پیچھے امام کے پڑھنے کی سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں پہلا قول یہ ہے کہ وہ واجب ہے اور اس کی دلیل جیسا کہ نبی علیہ السلام کا قول ہے لا صلاتہ لیم اللہ امی اقرہ بفاتحہ دل کتاب اور جب نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو نماز سکھائی جو نماز میں غلطی کر رہا تھا تو آپ نے اس کو سور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تو ہر آدمی کو نماز میں ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا لازم ہے واجب ہے رکن ہے اور نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اس کو پڑھا کرتے تھے ہر رکعت میں جیسا کہ حافظ بن حجر نے فتو البالی میں یہ بات کہی ہے اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام سے امام کے پیچھے مامون یعنی مقتدی کو سور فاتحہ پڑھنے کی آپ نے حکم دیا اجازت دی چاہے وہ جہری نماز ہو یا وہ سری نماز ہو اور اس کا ثبوت ہے اور یہ امام بخاری نے یہ کتاب لکھی ہے علق سے جزء القرآن اور امام ترمیدی اور ابن حبان اور ان کے علاوہ مکہول کی روایت سے جو محمود بن ربی عنعبادت من سامد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ میرے لیے نماز میں فجر کی قرآن کرنا مشکل ہو گیا ہے تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا لوگوں سے مقتدیوں سے لعلکم تقرعون خلف امامکم شاید تم لوگ امام کے پیچھے قرآن کرتے ہو جو امام پڑھتا تم بھی وہی پڑھتے ہو لوگوں نے کہا ہم نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا فلا تفعلو اللہ بفاتحہ تکتاب بولے امام جو پڑھتا ہے وہی چیز آپ مت پڑھو سوائے سور فاتحہ کے سوائے سور فاتحہ کے فَإِنَّهُ لَا سَلَا تَعْلِمٌ لَمْ يَقْرَا بِهَا اس لیے کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اور یہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن فاتحہ امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو سب پر واجب ہے ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا چاہیے دوسرا قول یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں کہ وہ کچھ علماء کا قول ہے جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو سچائے تم پر اللہ تعالی رحم فرمائے سور عراف آیت نمبر دوسو چار اللہ بن حجر نے کہا کہ اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل لی ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے قرآن سننا واجب ہے اور سور فاتحہ اس سے ساقد ہو جاتا ہے جیسے ایک امام مادہب مالی کیا کہ اندر بھی یہ حدیث موجود ہے وَإِذَا قُرْيَا فَنْسِتُو جب قرآن کرے امام تو خاموش رہو یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ لوگ جو قرآن فاتحہ مختلی کو پڑھنے کے وجوب کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن امام کے فارغ ہونے کے بعد میں سور فاتحہ پڑھیں گے اور یا یہ کہ دوسرا سورہ امام کا شروع کرنے سے پہلے وقفہ ہوگا جو اس وقفے میں بیٹھویں درمیان میں پڑھیں گے کیونکہ امام ممکن ہے باز سکتہ دیتے ہیں باز سکتہ نہیں دیتے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یونسیدو اذا قرآل امام ویقرآو اذا سکتا امام جب قرآت کرے تو آپ غور سے سنو اور جب امام کی قرآت میں سکتہ ہو جائے بیچ میں تو تم بیچ میں قرآت کر لی رہے ہیں علامہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام کے سکتات ایک سکتہ وہ جو سور فاتحہ پڑھنے کیلئے مختلی کو موقع دینا چاہیے اور اس میں تھوڑا سا محلت دی آئے جس میں آدمی سور فاتحہ پڑھ لے فَإِلَّمْ أَسْكُتُ الْإِمَام اگر امام خاموشی نہ اتیار کرے سکتہ نہ دے تو امام تیز پڑھنے والا ہے مسلسل یعنی جیسے سور فاتحہ ختم ہوئی فوراً دوسرا سورہ شروع کر دیتا ہے ایسے صورت میں واجب یہ ہے کہ معموم یعنی مختلی سور فاتحہ کسی بھی حال میں پڑھنا چاہیے چاہے وہ سور فاتحہ کے بعد ہو کیونکہ مختلی جو نماز میں آنے والے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں آتے ہیں یعنی ابتدا میں نہیں آتے سور فاتحہ کی یا سور فاتحہ ختم پر نہیں آتے درمیان قرات میں آتے جب بھی آتے ہیں تو تقبیر تحریمہ کے بعد میں سور فاتحہ پڑھنا ان کے اوپر واجب ہے اور سعودی عرب کی علماء کمیٹی لجنت دائمہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا الصحیح من اقوال اہل العلم اہل علم کے اقوال میں صحیح اور راجع بات یہ ہے کہ سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے منفرد پر اور مقتدی پر ہر ایک پر تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ سور فاتحہ کسی بھی حال میں کسی بھی انسان کو بغر سور فاتحہ کے نماز مکمل نہیں ہوتی تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی اقتداء کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فِسْتَمِعُدُوْا وَانْسِدُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ عام حکم ہے جو کہ یہ جو سور عراف کی جو آیت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی جب نماز فرض نہیں تھی جماعت کے ساتھ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو حکم آیا وہ مدینہ منورہ کے اندر آیا تو سور فاتحہ پڑھنا یہ خاص حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لَا صلی اللہ علیہ وسلم میں اقرأ بھی فاتحہ دل کتاب تو نبی علیہ وسلم نے فاتحہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اور اسی طرح سے جو حدیث لوگ پیش کرتے ہیں مَنْ قَانُ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاتُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَا یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اسی طرح سے امام سور فاتحہ جب ختم کرے تو اس کے آمین کے ساتھ مختلی کو بھی آمین کہنا چاہیے اور امام اگر اونچی آواز سے آمین کہنے دا تو مختلی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے یہ نہیں کہ بیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی آہستہ سے بولو تو بہرحال یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں کوئی نفرت کرنا اور آپس میں فرقہ بندی بنانا حدیث کی مخالفت کرنا رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرنا یہ مذہبِ حنفی کی پرمپرہ ہے دوسرے مذہب کی پرمپرہ ہے تو نبی علیہ السلام کی جو حدیث وعدے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں نبی کی سنتوں سے محبت کریں کیونکہ نبی کا حکم واضح طور پر جب موجود ہے تو اس میں تعویل کرنا صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف حدیث کو اپنانا یہ درست نہیں ہے تو برحال یہ ہم دل بڑا کریں اہلِ عقیوں کے کہنے کے مطابق حق پر عمل کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق ادا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ